ان کے لب رنگی کی یہ چھابریں تھی کہ جس نے شبینہ خاتون جی پوچھتی ہیں شکوے شکایت کرنے کے بعد کہ ان کے بھی سوالوں کے جواب جلدی نہیں دیے جاتے ایک سوال کو یہ کہتی ہیں کہ بار 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 انہوں نے ریپیٹ کر دیا مگر اس کا کوئی جواب نہیں دیا جا رہا ہے تو میں نے اس ریکارڈنگ میں نہیں سیشن کی ریکارڈنگ میں شاید یہ جواب ریکارڈ کرا دیا ہے فرسٹ ریکارڈنگ میں ممکن ہے کہ آپ تک وہ پہنچ گیا ہوگا یا آئندہ آ جائے گا تو اس میں آپ ایکسپلینیشن کو سن لیجئے گا آپ کا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی شخص شادی شدہ ہے اور اس کی بیوی اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو وہ لڑکا جس کی شادی ہوئی ہے کیا وہ اپنی بیوی کی اجازت کے بغیر کیونکہ بیوی اس کی گھر اپنے ساتھ نہیں رہتی تو یہ دوسرا نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا اور عورت اسے طلاق دینا نہیں چاہتی ساتھ میں ان کا ایک بچہ بھی ہے تو وہ بچہ کس کے پاس جائے گا تو سب سے پہلے یہ کہ عورت تو طلاق دے بھی نہیں سکتی کہ عورت کو طلاق کا حق جب ہوتا ہے جب وہ نکاح کے وقت میں ایک خاص پروسس ہوتا ہے کہ عورت کو طلاق کا حق دیا جائے کہ عورت چاہیں تو خود کو طلاق دے دے وہ مسائلیں لگے لیکن عمومن ایسا ہوتا نہیں ہے تو مرد کے ہاتھ میں ہی طلاق ہوتا ہے عورت اگر طلاق خود کو دے بھی دے گی اور اس کے کوئی اختیار دیا وہ نہیں ہے تو عورت کے طلاق دینے سے کچھ نہیں ہوگا آپ نے کہا کہ عورت اسے طلاق دینا نہیں چاہتی ممکن ہے کہ آپ یہ لکھنا چاہتی ہوں کہ عورت اس سے طلاق لینا نہیں چاہتی مگر عورت کے ہاتھ میں طلاق لینا بھی نہیں ہے کہ اگر آدمی طلاق دے دے گا تو ہو ہی جائے کہ اس کا قبول کرنا نہ کرنے کا کوئی اس میں میٹر نہیں تو عورت طلاق دینا نہیں چاہتی تو عورت طلاق نہیں دے سکتی یہ دینا چاہے تو بھی یہ طلاق کے میٹر سے یہ باہر ہے یہ طلاق نہیں دے سکتی آدمی اگر دوسرا نکاح کرنا چاہے بیوی اس کے ساتھ نہیں رہتی تو یہ اس کو اختیار ہے اس میں بیوی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے یعنی شرعی طور سے تو ضرورت نہیں ہے وہ نکاح کرے گا تو نکاح درست ہو جائے گا مسئلہ یہ ہے ایسا نہیں ہے کہ میں اس جس کو ترضی دے رہا ہوں کہ نکا کر لینا چاہیے بیوی سے بینہ کچھ نہیں اگر اپنے معاملات گھر کے ٹھیک ٹاک چل رہے ہیں تو اس میں دکت نہیں دوسرے نکا کرنے کی مگر یہ کہ اگر آدمی کرنا چاہے تو دوسرے نکا کے لیے بیوی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی آپ نے فرمایا تیسرا سوال اسی کے اندر کے بچہ ہے وہ کس کے ساتھ رہے گا تو بچے کی تفصیل آپ نے بتا ہی نہیں لڑکا لڑکی عمر وغیرہ کیا ہے کیا نہیں پھر بھی میں اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اگر جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہتی شرع اعتبار سے کسی بھی وجہ سے اس کی طلاق ہو جاتی ہے یا ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ دونوں کے درمیان جدائی ہوتی ہے آپ نے فرمایا کہ اگر یہ آدمی دوسری شادی کر لے یا اگر یہ لوگ الگ ہو جائیں تو اسی صورت میں بچے کا کیا ہوگا تو اگر یہ لڑکی ہے تو یہ نو سال تک اپنی والدہ کے پاس رہے گی جبکہ والدہ نے کہیں اور نکہ نہ کیا ہو اور اسی طریقے سے اگر یہ لڑکا ہے تو سات سال تک اپنی والدہ کے پاس رہے گا جب تک والدہ نے کہیں اور نکہ نہ کیا ہو اور اگر جس عورت کی اطلاق ہو جائے شوہر سے جدائی ہو جائے اس صورت میں اگر یہ دوسرے نکہ کرتی ہے تو ایسی صورت میں پھر یہ بچے جو ہیں والد کی پرورش میں آ جائیں گے اور اس کے پیچھے میٹر یہ ہوتا ہے کہ پردے کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں کہ عورت جہاں دوسرے آدمی سے نکاح کر رہی ہوتی ہے اگر اس کی کوئی اولاد ہے تو یہ جو اس کی بیٹی ہے تو اس کے وہاں پر پردے کا معاملہ آڑتا ہے اگرچہ دیکھنے میں وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ اس کی بہن ہے وہ اس کا باپ ہے لیکن شرعی اعتبار سے وہ وہاں پردہ ہی قائم ہوتا ہے تو ایسی صورت میں وہاں گناہ میں مقتلہ رہنے کا اندیش ہے رہتا ہے ایسی طرح اگر لڑکا ہے تو جہاں اس کی والدہ شادی کریں گے اگر پہلے سے لڑکی ہیں تو ان کا لڑکی لڑکوں کا آپس میں جو پردہ ہو جائے گا بلکہ ان کا نکاح بھی جائز ہی ہے آپس میں ان دونوں کا تو ایسی صورت میں یہ پھر باپ کے پاس جائیں گے مگر یہ کہ بچے سے زیادہ اگر بیوی ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو پہلے اس کی وجہ بھی بیان کی جائے گی کیا کیا وجہ ہے کیوں نہیں رہنا چاہتی اور طلاق کا کیا میٹر ہے کہ طلاق بھی دینا نہیں چاہتی تو یہ دے بھی نہیں سکتی آدمی اگر نہیں رہنا چاہتا تو اس کی کوئی شرعی مجبوری ہے یا عورت کی طرف سے کوئی عیضہ ہے یا معاملہ ہے تو اس کے لئے آپ کو چاہیے کہ کسی قابل مفتیان اکرام کے پاس جا کے رو برو اور ان سے مل کے کسی علم دین سے اور اپنے مسئلے کو حل کروائیں اور اس طرح طلاق کے اس طرح گھر گرستی کا میٹر کو نہ آن لائن پوچھے نہ عام امام عام حفاظ اکرام یا عام دینی لباس پہنے والے سے بھی نہ پوچھے اس میں گھر گرستی کے برباد ہونے کا اندیشہ زیادہ رہتا ہے لوگوں کو مسائل معلوم نہیں ہوتے حرام کا حلال اور حلال کا حرام کر دیتے ہیں جہاں طلاق نہیں ہوتی وہاں طلاق بتا دیتے ہیں اور جہاں طلاق ہو چکی ہوتی ہے وہاں ریائت بتا کر زندگی بر کا زناثر پہ کروا دیتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اسی صورت میں آپ دارولکتہ سے رجوع کریں مگر یہ کہ صورت میں اگر آدمی نکاح کرے گا تو اس کا دوسرا نکاح ہو جائے گا